لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امام کے پیچھے قیرت نہ کرنے پر حنفی حضرات کیا دلیل پیش کرتے ہیں اب دیکھیں اس درس کا مقصد کسی اور مکتبہ فقر کی تنقید نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد حنفی حضرات کی دلائل ہیں کہ وہ کس وجہ سے امام کے پیچھے قیرت نہیں کرتے تو براہ مہربانی وہ حضرات جو امام کے پیچھے قیرت کرنے کے قائل ہیں وہ اس درس کے اوپر تنقید نہ کریں کیونکہ درس پہ تنقید پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر بات چلی جاتی ہے ہم تو وہ جو کرتے ہیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں وہ جو نہیں کرتے ان کا بھی احترام کرتے ہیں اس درس کا مقصد صرف حنفی حضرات کے علم میں اضافہ ہے کہ جو حنفی حضرات نہیں کرتے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کیونکہ اس چینل کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپس میں امت مسلمہ کو باٹا جائے بلکہ مقصد یہ ہے کہ علم کے ذریعے ایک دوسرے کے لیے ٹولرنس پیدا کی جائے نہ ایک دوسرے کا کوئی مزاق وڑائیں بلکہ بات ہو علم سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب علماء اکرام ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر ایک دوسرے پر تنز کرتے ہیں یا اپنے چینلز پر بیٹھ کر دوسرے مکتبہ فکر پر تنز کرتے ہیں یہ جب تک تنز ہوتا رہے گا اور علم سے بات نہیں ہوگی جب تک یہ تفرقے اور فرق بڑھتے رہیں گے دیکھیں حدیثیں اگر ایک مکتبہ فکر کے پاس ہیں تو حدیثیں دوسرے مکتبہ فکر کے پاس بھی ہیں تو کہیں پر تو ایسے ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سے زائد فیل ثابت ہوتے ہیں بعض صحابہ اکرام ایک فیل پر عمل کرتے ہیں اور بعض صحابہ اکرام دوسرے فیل پر عمل کرتے ہیں پھر یہ صحابہ اکرام جہاں جہاں گئے وہاں کے لوگ ان صحابہ اکرام کی اتباہ کرتے رہے تو جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ عام آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے دونوں ٹھیک ہوتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک مکتبہ فکر جو ہے وہاں پہ سرٹن صحابہ اکرام سرٹن چیزوں کو فالو کرنے والے صحابہ اکرام ان کی اکثریت زیادہ ہوتی ہے کہیں حضرت عبداللہ ابن عباس گئے تو لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس کو فالو کرنے لگے کہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود گئے تو ان کو فالو کرنے لگ گئے کہیں حضرت معاذ ابن جبل گئے تو انہیں فالو کرنے لگ گئے تو ایک چیز تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض چیزیں ایک سے زائد طریقے سے ثابت ہیں جیسے نماز میں کہاں ہاتھ باندھا جائے اسی طرح بعض احادیث کرام جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں لیکن ان کی فہم میں علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے تو بعض اس کو یوں لیتے ہیں اور بعض اس کو یوں لیتے ہیں تو وہ فہم کا اختلاف ہوتا ہے معاذ اللہ نیت میں کسی کے شک نہیں کرنا چاہیے آج ان حدیث مبارکہ کو جمع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ حنفی حضرات امام کے پیچھے جو قرط نہیں کرتے وہ کن حدیثوں سے استدلال لیتے ہیں کن حدیثوں کو دلیل بناتے ہیں اس زمن میں ہمارے سامنے ایک اور بات بھی ہم سامنے رکھتے ہیں اللہ نے چاہا تو پھر اس پہ اور تحقیق کریں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ فقی تھے محدث نہیں تھے حالانکہ یہ بات صراحتر بلکل غلط ہے آپ محدث بھی تھے آپ نے حدیثیں جمع بھی کی ہیں بلکہ مسند امام ابو حنیفہ کے نام سے حدیث کی ایک کتاب چھپ بھی گئی ہے اس کا نسخہ ایک میرے پاس بھی ہے اللہ نے چاہا تو کبھی اس نسخے کے اوپر بھی بات ہوگی اور اس کی حدیثوں کا بھی انشاءاللہ دورہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یہاں جو پہلی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اور جس طریق سے ہمیں یہ پہنچتی ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا طریق ہے آپ کی سنت سے یہ حدیث ہم تک پہنچتی ہے کتابوں کا حوالہ بھی دیتا جاتا ہوں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صل خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءت کہ جو شخص امام کے بیچے نماز پڑے تو امام کا پڑھنا ہی اس کا پڑھنا ہے اسے الخوار زمینے میں مجمع مسانید میں روایت کیا ہے الخوار زمینے اسی طرح اس کو امام محمد نے جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں انہوں نے موطع امام محمد میں اس کو نقل کیا ہے بعضابطہ باب قائم کیا القراءة فی صلات خلف الامام اسی طرح اس کو عبد ابن حمید نے مسند عبد ابن حمید میں نقل کیا ہے حدیث نمبر 1050 اسی طرح اس کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں حدیث نمبر 7903 اسی طرح امام بحقی نے اس کو السنن القبرہ میں روایت کیا ہے تو کئی کتب حدیث میں یہ حدیث آئی ہے اب اس میں فہم کا اختلاف ہو سکتا ہے اب بعض علماء کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جیسے مغرب کی آخری رکعت ہو گئی امام زور سے نہیں پڑھ رہا تو وہ وہاں پر پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں کہ بھئی تم فاتحہ پڑھ لو اسی طرح زہر کی جو ساری نماز ہے اس میں جو شافعی حضرات ہیں جو حنبلی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ امام زور سے نہیں پڑھ رہا اس لیے تم اس کے پیچھے تم فاتحہ بھی پڑھو اور پھر تم سورہ بھی پڑھو اور حنبلی حضرات وہ نہیں پڑھتے اس کی بھی ایک وجہ ہے وہ بھی ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں تو قراءہ کا جو لفظ آیا ہے کہ قراءہ تو اس کو بعض امام نے صرف جہر سے مراد لیا ہے کہ زور سے اگر امام پڑھے تو تم نہ پڑھو اور بعض نے کہا جیسے امام ابو حنیفہ نے کہ اس سے مراد جہر بھی ہے اور سر بھی ہے کہ اس میں زور بھی ہے آہستہ بھی ہے کیونکہ اگر صرف جہرن ہی ہوتا تو حدیث میں الفاظ آتے کہ فَإِنَّا قِرَعَتُ کے بعد جہر آتا کہ جہر سے اگر امام پڑھے تو پھر تم نہ پڑھو تو بہرحال زور سے پڑھے تو نہ پڑھو آہستہ پڑھے تو پڑھ لو تو حضور نے جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز بتائی ہے وہاں اس کی وضاحت بھی فرما دیتے تو یہ ہوتا ہے فہم کا اختلاف اچھا اب اس زمن میں ایک اور حدیث جس کی سند میں بھی راویوں میں حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آتے ہیں اور اسے انہوں نے مصند امام آزم میں اس کی تخریج ہوئی ہے اور یہ جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہی اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتناس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائیں فَقَرَعَ رَجُلٌ خَلْفَهُ تو حضور کے پیچھے ایک آدمی نے ایک شخص نے قرارت کی تو آپ نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ تم میں سے کس نے میرے پیچھے قرارت کی تھی لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کے ڈر سے خاموش رہے یہاں تک کہ آپ نے اپنی بات تین مرتبہ دہرائی آخر ایک شخص نے عرص کیا فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا يَا رَسُولَ اللَّهُ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھا جس نے قرارت کی تھی آپ نے فرمایا جو امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرارت ہی اس کی قرارت ہے مَن صلَّ خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاةٌ اچھا اب پھر وہی اشکال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ نماز جہری ہو سری نہ ہو کیونکہ اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے کہ کون سی نماز تھی وہ اقدابی انشاءاللہ حل ہوگا کچھ اور حدیثیں ہیں جو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا انشاءاللہ درست طویل ہے کیونکہ مقصد یہ ہے کہ آپ کی تعلیم مقصد ہے کہ آپ کو ایک چیز جو ہے وہ ذرا واضح ہو جائے اس لئے ہم اتنی تفصیل میں ایک ایک بات کو لے کر چل رہے ہیں اسی طرح امام مسلم اور امام نسائی ایک روایت لاتے ہیں حضرت عطا ابن یسار سے انہوں نے حضرت زید بن ثابت سے امام کے ساتھ قرط کے متعلق سوال کیا تو حضرت زید بن ثابت نے جواب دیا امام کے پیچھے کسی قسم کی کوئی بھی قرط نہیں ہوگی تو اب ادھر بھی لوگ کہہ سکتے ہیں ابھی قرط سے مراد ہو سکتا ہے کہ ایسی قرط ہو جو عالی ہو الاساؤت میں کیونکہ بھئی جیسے امام مسلم اور ابن حبان وغیرہ دوسری حدیث میں بھی لاتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھانا سکھائی صحابہ اکرام کو بڑی تفصیل سے یہ حدیث آتی ہے اس کو امام مسلم بھی روایت کرتے ہیں اور ابن حبان بھی روایت کرتے ہیں امام مسلم اسے کتاب الصلاة باب التشہد فی الصلاة ملاتے ہیں پھر حدیث نمبر جو ہے چار سو چار پھر اس کے علاوہ اس کو ابن حبان الصحی ملاتے ہیں حدیث نمبر 2167 پھر اس کو امام دارمی السنن ملاتے ہیں حدیث نمبر 1358 تو اس کے اندر جو الفاظ آتے ہیں جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَرَضَّالِينَ فَقُولُوا عَمِينَ تو جب وہ غیر المغضوبی عَلَيْهِم وَرَضَّالِينَ کہتے ہیں تم امین کہو تو اس سے بعض علماء جو ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے غیر المغضوبی عَلَيْهِم وَرَضَّالِينَ اس کی سنائی دے گی تو ہم امین کہیں گے نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام حدیث جو ہے یہ اس نماز کے بارے میں ہیں جو زور سے پڑی جا رہی ہے اچھا پھر آمین کا مسئلہ بھی ہے اس پر بھی انشاءاللہ تعالی بات ہوگی ایک درس میں بات کریں گے اس میں بھی علم کا اختلاف ہے یہ جھگڑا کوئی نہیں ہے کیونکہ شافعی حضرات یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں جو ہے نا ایک مکتبہ فکر ہے جو اہلِ حدیث کے نام سے ہے وہ بعض چیزیں ایسی کرتے ہیں جو شوافع کے ہاں بھی ہیں اور حنابل کے ہاں بھی ہیں حنبلی حضرات کے ہاں بھی ہیں لیکن وہ لوگ امام کو نہیں مانتے امام شافعی کو مانتے امام احمد بن حنبل کو مانتے لیکن تحقیق وہ ایک جیسی ہے تو اس لیے وہ کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں ہمارے ہاں والے لوگ جب عرب مالک میں جاتے ہیں اور وہ شوافع کی مساجد میں جاتے ہیں یا حنابل کی مساجد میں جاتے ہیں تو انہیں بھی آمین زور سے کہتا ہوا پاتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ بھی شاید اہلِ حدیث نہیں وہ اہلِ حدیث نہیں وہ ان کا فہم کا اختلاف ہے تو بہرحال اس پر پھر اس درس پر بات ہوگی یہاں ہم اس پر بات نہیں کرتے تو خیر بہرحال اب اگلی روایت دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی امام مسلم لے کر آتے ہیں حضرت قطادہ سے مروی ہے اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں اس حدیث میں یہ الفاظ زیادہ ہیں حضرت قطادہ والی جو پچھلی حدیث ہے اس کے مقابلے میں وَإِذَا قَرَعَ فَأَنصِتُ اور پھر حدیث میں جو حضرت ابو حریرہ والی ہے وہ اس میں یہ ہے وَإِذَا قَرَعَ فَأَنصِتُ حضرت قطادہ والی میں بھی ہے وَإِذَا قَرَعَ فَأَنصِتُ اور حضرت ابو حریرہ والی میں بھی ہے وَإِذَا قَرَعَ فَأَنصِتُ یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو تو امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے باپ قائم کیا اَتَشَهَدُ فِي الصَّلَا اَتَشَهَدُ فِي الصَّلَا امام بحقی جو ہے اس کو سوراً قبرہ میں لاتے ہیں اچھا اب پھر بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ اب یہ مسئلہ تو ہم نے حل کر دیا کہ امام کے پیچھے قیلت نہیں ہے جب امام پڑھ رہا ہوگا تو قیلت نہیں ہے اب زور سے اور آہستہ کا فرق اس پہ حدیثیں آئیں گے ابھی تو ہم صرف وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں اچھا اسی طرح امام ترمیزی ایک حدیث لاتے ہیں درجہ حسن صحیح کی حدیث ہے اس کو حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں فرمایا من صل رکعتن لم یقرأ فیہا بی ام القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام اب یہ حدیث جو آتی ہے یہ حسن صحیح کے درجے پر ہے اور اسے جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی رکعت نماز پڑھی اور اس میں سور فاتحہ نہیں پڑھی تو گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی یہاں تک تو آپ نے دوسرے مقتب ہے فکر سے بات سنی ہوگی اور وہ کہتے ہیں اس لئے ہم امام کے پیچھے بھی سور فاتحہ پڑھتے ہیں اور بعض حضرات جو ہیں جیسے شوافع ہے ان کے ہاں امام کیا کرتا ہے کہ سور فاتحہ پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لئے رکھ جاتا ہے تاکہ مقتدی اپنی سور فاتحہ پڑھ لیں پھر وہ باقی خیرت کرتا ہے اور وہ آہستہ سے پڑھتے ہیں مقتدی اور کیونکہ ان کے ہاں وہ اس کو بالکل اسی طرح لیتے ہیں کہ اگر پڑھی نہیں تو ہوئی نہیں ٹھیک ہے اب اس حدیث کا جو اگلا ٹکڑا ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کیوں حلفی حضرات امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہی نہیں چاہے جہرن ہو یا سرن ہو جہرن کی دلیل تو یہاں سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر حضرت جعبیر و ربداللہ کہتے ہیں اِلَّا اَن يَكُونَ وَرَاءَ اِمَام ہر رقت میں سورہ فاتحہ وہ پڑھے گا اس کے علاوہ نماز میں ہوگی نہیں سوائے اس نماز کے کہ وہ جو امام کے پیچھے پڑھتا ہو اِلَّا اَن يَكُونَ وَرَاءَ الْاِمَام امام کے پیچھے جو پڑھے گا اس میں نے تو اسے امام ترمیزی نے بھی روایت کیا ہے اور اسے امام مالک نے بھی روایت کیا ہے تو امام ترمیزی اس کو کتاب الصلاة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باب ما جاء فی ترق القراءة خلف الامام اِذَا جَهَرَ الْاِمَامَ بِالْقِرَاءَتِ اور اس میں حدیث نمبر تین سو دارہ تین سو تیرہ اچھا پھر امام مالک اس کو موطع امام مالک میں بھی لاتے ہیں باب ما جاء فی القرآن اسی طرح اس کو عبد الرزاق المصنف عبد الرزاق ملاتے ہیں پھر ابن ابی شیبہ المصنف ابن ابی شیبہ ملاتے ہیں امام بحقیس کو سنن القبرہ ملاتے ہیں امام طحابیسے شرح المعانی الاثار ملاتے ہیں حدیث نمبر 1265 تو کئی کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے اچھا اب بات ہو رہی ہے کہ اب تک تو مسئلہ یہ ہو گیا سامنے ہمارے کہ امام کے پیچھے آپ نے قیرت نہیں کرنی اور امام کے پیچھے فاتحہ بھی نہیں پڑنی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے کیا باقی چیزیں قیرت کر سکتے ہیں جیسا زہر کی نماز ہو گئی زہر کی نماز میں اب آپ نے امام کے پیچھے پڑھی نماز اب زہر کی پہلی دو رکعات جو ہوتی ہیں اس میں فاتحہ بھی ہے اور اس میں ایک سورہ بھی ہے فاتحہ کا مسئلہ تو حل ہو گیا کہ فاتحہ نے پڑھنی امام کے پیچھے اب حضرت عمران بن حسین کی صحابی رسول ہیں وہ روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حضور نے زہر کی نماز پڑھائی حضور کے پیچھے ایک آدمی نے نماز پڑھی اور نماز میں اس نے آپ کے پیچھے سورت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے تمام نماز سے جب آپ فارغ ہو گئے تو آپ نے پوچھا کہ تم میں سے قراءت کس نے کی تو صحابہ نے عرض کیا کہ ایک آدمی نے فرمایا میں جان گیا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے جھگڑ رہا ہے تو اب اس میں بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ وہ قراءت چونکہ ذرا انچی تھی اس لئے انچی قراءت سے منع فرمایا کہ زہر میں انچی قراءت نہ کرو لیکن قراءت سے منع نہیں فرمایا لیکن باقی جو ہے وَإِذَا قَرَعَ فَأَنْسِدُو کے زمین میں تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ بالکل نہیں پڑھنا تو اب یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے یہی جانا کہ کون مجھ سے قرآن میں جھگڑ رہا ہے یعنی کہ میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوں ساتھ یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن پہ قرآن نہیں پڑھا جائے گا اسی طرح وہ ایک روایت لاتے ہیں یہ جو پہلی روایتیں سے عبی دعود لاتے ہیں مسند سنن عبی دعود میں اور اسی طرح دوسری روایت بھی سنن عبی دعود ہی میں آتی ہے بالکل ملتا جلتا جو ہے اس میں مفہوم ہے صرف فرق یہ ہے کہ اس کو بھی حضرت عبران ابن حسین نے حسین نے روایت کیا بجائے اس کی پجلی حدیث میں تھا کہ آپ نے انہیں نماز پڑھائی جب نماز سے فارغ ہوئے تو پھر وہی سارا معاملہ پیش آیا تو یہ بھی حدیث سنن عبی دعود میں آتی ہے ایک حدیث نمبر 828 ہے پہلی والی اور دوسری والی 829 ہے اچھا علاوہ عزی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصرف من صلاة جہرہ فیہا بالقراءت فقال حل قرآ معی احدكم منکم آنفا فقال رجل نعم یا رسول اللہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے ایک جہری نماز سے فارغ ہو کر فرمائے جس میں بلند قرط سے قرط کی جاتی ہے تو فرمائے تم میں سے کس نے ابھی میرے ساتھ قراط کی تھی تو ایک شخص نے ارز کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے قراط کی تھی نعم یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا میں بھی کہہ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے کہ مجھ سے قرآن میں جھگڑا کیا جا رہا ہے رابی بیان کرتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد صحابہ اکرام نے حضور کے ساتھ جہری نمازوں میں قرط سے وہ رک گئے تھے حینہ سمع ذالک امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت کیا ہے اچھا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو امام بنایا ہے اسی لئے جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے فَإِذَا كَبَّرَا فَكَبِّرُتُ جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُ اور جب وہ قرط کرے قرآن پڑھے تو تم چھپ رہو اسی طرح یہ تو حدیث ہو گئی ابن ماجہ کی ابی دعوت اور امام احمد لاتے ہیں پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث اس کو امام نسائی بھی لاتے ہیں جس میں بھی سمللر الفاظ ہیں کہ اِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ کہ امام بنایا اس لئے جاتے ہیں کہ ان کی اتباہ کیجائے جب وہ تکبیر کہیں تم تکبیر کہو جب وہ قرآت کریں تو تم چھپ رہو اب اس قرآت میں حد نہیں لگائی گئی کہ جہری یا سری بلکہ اس کا اطلاق امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہر قسم کی نماز پر ہوگا جو امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے کہ مقتدی نہیں پڑھے گا تو زہر کی نماز والی حدیث بھی آگئی ہمارے پاس جو کہ ایک سری نماز ہے اور جہر والی نماز کی حدیث بھی آگئی جو ایک جہری نماز ہے تو امام نسائی امام تحاوی مختلف کتابوں میں کئی حدیثیں آتی ہیں اب ایک ایک حدیث کو میں بیان کروں گا تو یہ درست جو ہے وہ بہت زیادہ طویل ہو جائے گا گھنٹا لگ جائے گا اس ایک حدیث ایک درست میں ساری حدیثیں اگر میں جمع کروں تو شاید اس سے بھی زیادہ وقت لگے اس لیے کچھ کچھ حدیثیں جو ہے میں اس زمن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسی طرح حضرت ابو موسیٰ العشری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا قرأ الامام فانصیتو کہ جب امام جو ہے قراد کرے تو تم خاموش رہو فَإِذَا كَانَ عِنَّا الْقَعَدَتِهِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ ذِكْرِ اَحَدِكُمُ التَّشَهُدُو جب امام قراد کرتے تو خاموش رہو اور جب وہ قادے میں ہو تو تم پہلے اتحیات پڑھا کرو یعنی درود سے پہلے اتحیات پڑھو اچھا تو یہ بھی ایک روایت آگئی جسے ابن ماجہ لے کر آتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد اگلی روایت امام مالک بھی لاتے ہیں اور امام تحاوی بھی لاتے ہیں امام مالک نے تو اس کو الموتہ امام مالک میں ذکر کیا ہے اور اس کو امام تحاوی نے شرح المعانی الاثار میں ذکر کیا ہے حدیث نمبر 1283 وہ کہہ دیں کہ حضرت نافے سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے جب مقتدی کی قرد کے بارے میں سوال کیا گیا کہ مقتدی بھی امام کے پیچھے قرد کرے گا تو انہوں نے فرمایا جب تم میں سے کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اسے امام کی قرد کافی ہے اور جب اکیلہ پڑھے تو خود قرد کرے اب دیکھیں اکیلے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ پست آواز سے پڑھتے ہیں تو یہاں سے لفظ قراد کا معنی بھی واضح ہو گیا کہ یہاں سے قراد کی وجہ جو فہم حدیث کا اس میں فہم حدیث میں قراد کا مسئلہ جو ہے وہ سرن اور جہرن دونوں پر ہے نہ کہ صرف جہرن دور سے نماز پڑھ نہیں ہے بلکہ دونوں پر ہے تو اس لئے صحابہ اکرام کے اس قول سے حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس قول سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ انہوں نے کہا تو جب اکیلے پڑھو تو پڑھ لیا کرو تو اب اس سے بھی پتہ دل گیا کہ پڑھنے سے کیا مراد ہے نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر خود بھی امام کے پیچھے قراد نہیں کرتے تھے تو صحابی کا ابن عمل بھی وہی تھا وَكَانَ عبداللہ ابن عمر لَا يَقْرَأُوا خَلْفَ الْإِمَامِ اچھا اسی طرح حضرت ابو موسیٰ عشعری سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیتے ہوئے فرمایا علمنا کی الفاظ ہے کہ قال حضور نے فرمایا اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَأُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنصِتُو تو حضور نے فرمایا جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو کوئی ایک تمہارا امام بن جائے بغیر نماز بغیر امام کے فرض نماز نہ پڑا کرو اور پھر اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہا کرو تو اس حدیث میں امام احمد اسے لاتے ہیں مسنت امام احمد میں تو یہاں پہ یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے اس کو امام عبد الرزاق المصنف عبد الرزاق میں لاتے ہیں حدیث نمبر 2810 پھر اس کو امام محمد المغطہ امام محمد میں لاتے ہیں اور بازابتہ باب قائم کیا امام محمد نے القرات فی الصلاة خلف الامام تو اس میں حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کی اقتدام قرات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے اور ہمارے مشایخ نے مجھے بتایا ہے یہ سب حدیثی کے الفاظ ہیں کہ ہمارے مشایخ نے مجھے بتایا کہ حضرت علی نے فرمایا تو یہاں پہ مولا علی کا قول بھی آ گیا اسی روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی آ گیا اور صحابہ کی پریکٹس بھی آ گیا اور مولا علی کا قول بھی آ گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس شخص کی نماز ہی نہیں جو امام کی پیچھے قرات کرے اللہ اکبر من قرآ خلف الامامی فلا صلاة له تو اس پہ مولا علی کا یہ قول بھی آ گیا اور حضرت موسیٰ بن عقبہ نے مجھے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان یہ سب امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے تو اب یہ خلفاء راشدین سب کا یہاں پہ اجماع ہو گیا وَأَبَا بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضی اللہ تعالی عنہم كَانُوا يَنْحَوْنَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ اچھا اب آگے آجائے ایک اگلی حدیث جو ہے اسے امام محمد اور امام مالک اس کو امام محمد اس کو روایت کرتے ہیں اور پھر اس کو امام طحاوی جو ہے شرح معانی العاثار میں روایت کرتے ہیں انہوں سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے امام کی اقتدام قرات کے بارے میں پوچھا گیا تو اب ایک اور صحابی کا قول آگیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو ان سے جب امام کی اقتدام قرات کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا انصر خاموش رہو کہ نماز میں مصروفیت ہے تجھے امام اس یعنی قرات کی کفایت کر دے گئے نہیں امام کی قرات تیرے لیے کافی ہوگی تو انہوں نے جہرن اور سرن کی شرط نہیں لگائے سی اکفی کا ذاک الامام اچھا اسی طرح امام محمد اس کو موتہ امام محمد میں نقل کرتے ہیں حضرت عقامہ بن قیس سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جہری یعنی جن آوازوں میں اب اس سے اور بات واضح ہو جاتی ہے وہ نمازیں جن میں آواز سے قرات ہوتی ہے اور سری جن نمازوں میں قرات آہستہ ہوتی ہے دونوں طرح کی نمازوں میں امام کے بیچے قرد نہیں کرتے تھے تو امام ابو حنیفہ کا جو موقف ہے وہ واضح ہو گیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ کرام میں سے ہیں تو صحابہ کی پریکٹس بھی یہی ہے اور اس کو امام محمد نے موتہ امام محمد میں نقل کیا ہے اور بعضات تو انہوں نے باپ قائم کیا القرآت فی الصلاة خلف الامام اچھا علاوہ عزی امام محمد موتہ میں ایک اور روایت لاتے ہیں اسی باپ کے زمن میں القرآت فی الصلاة خلف الامام میں کہ دعوت ابن قیس فرا مدنی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سعد بن ابی وقاس کی اولاد میں سے کسی نے بتایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاس فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جو شخص امام کے پیچھے قرد قرد کرے اس کے موں میں انگارہ ہو یعنی اتنی شدید بات صحابہ کرتے تھے کہ کتنا غلط فیل ہے اس لیے یہ امام ابو حنیفہ اس طرف گئے ہیں کہ یہ صحابہ کا فعل ہے صحابہ کا قول امام عبدالرزاق المصنف عبدالرزاق میں حدیث رقم 2805 میں عبداللہ بن ابی لیلہ سے روایت کرتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ امام کی اقتدام قرد کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے کانا ینہا عن القرآتی خلف الامام تو مولا علی کا قول بھی آ گیا پھر اس کے علاوہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی قول ہمارے پاس آتا ہے مصنف عبدالرزاق ہی میں یہ بالکل اگلی روایت ہے حضرت علی کی بات کی روایت 2806 تو اس میں امام محمد بن عجلان سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا میری یہ خواہ کہ جو شخص امام کے پیچھے قرد کرے اس کے موں میں پتھر ہو یعنی حضرت سعاد بن ابی وقاس نے بھی اسی طرح کا جملہ فرمایا کہ اس کے موں میں انگارہ ہو حضرت عمر نے کہا اس کے موں میں پتھر ہو کہ بالکل ایک غلط قول ہے غلط عمل ہے نہیں کرنا چاہیے اچھا تو بہرحال یہ حنفی حضرات کا موقف ہے دوسرے حضرات جو ہے اس پر ناراض نہ ہو کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی دلائل ہیں تو حنفی حضرات کے ہاں بھی کچھ دلائل ہیں تو ہم نے انہیں یہاں پہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے یہ ایک علمی درس ہے اس سے مراد کسی کی تدحیق نہیں ہے کسی کی کسی کی حجو نہیں ہے بلکہ جو ایک پریکٹس ہے اس کی دلیلیں جمع کر رہے ہیں ہم یہاں پہ اور کوئی وجہ نہیں ہے اچھا ابھی حمزہ یہ آخری بات ہے جو میں کر کے پھر آج کا درس نہیں ختم کریں گے حضرت ابو حمزہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے عرص کیا کیا میں قرارت کروں جبکہ امام میرے سامنے ہوں فرمایا ہرگز نہیں اسے امام تحاوی نے روایت کیا ہے فی شرح معانی العاثار میں اور حدیث رقم ہے تو بہرحال ان تمام تفصیلات سے کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ امام کے پیچھے جو ہے وہ قرط نہیں کی جاتی احناف کے نزدیک اور اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی دلیلیں کیا ہیں وما علینا اللہ البلاغ